بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دوستوں میرے پاس سرہ بیل تھی تو اس کو میں ٹرانسپر کرنا چاہ رہا تھا ادھر مجد کے پارک میں لگانا چاہ رہا تھا تو اس کی رورز پونڈ ہو گئی تھی میں اس کو چینج کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو ادھر لگانی ہے تو ادھر مسجد کے پارک میں لگاؤں جا کے ادھر بھی خوبصورتی بڑھ جائے گی مسجد کی یہ میرے پاس تین چار اس کے پودے ہیں بڑے بڑے تو یہ ان میں سے ایک پودہ یہ تھا تو ان کے جو ہے نا یہ بالٹی رنگ والی بالٹی میں میں نے لگایا ہوا تھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پودے کو گروت کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پانی ذرا اتنی جلدی اس میں خشک نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں اس کو نکالنا بھی مشکل تھا شکر اللہ کا آرام سے یہ نکل آیا کیونکہ یہ بارشوں کی وجہ سے اس کے مٹی وغیرہ گیلی ہوئی تھی تو تھوڑا سا اس کو میں نے سائیڈ سے گوڑی کر کے تو سائیڈ سے مٹی نکال دیا ہے تو اب وہ اس کو گھینچنے میں آسانی ہو گئی تھی شکر اللہ کا یہ آرام سے نکل آیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی ساری رورس جو ہے نا وہ کافی بارن ہوئی ہیں اب اس کی سائیڈوں سے ساری رورس کاٹ کے کچھ میں نیچے سے کاٹ کے تو اس کو لگانے میں بھی مجھے آسانی ہو جائے گی اور کیری کرنا بھی میرے لئے آسان ہو جائے گا میں نے بتایا تھا ان دنوں میں یہ جولائی اور اگست میں آپ پودے جو ہے نا ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اور ان کی روٹ پانڈ ہوئی ہے تو روٹ پہرہ کچھ کاٹ کے اسی برتھر میں دوبارہ لگائی جا سکتی ہے اگر وہ آپ نے گملہ چینج کرنا ہے بڑا گملہ ہے تو پھر بے شک آپ اس کے رورس کارنے کی بجائے بھی لگا سکتے ہیں یہ میں اس کی رورس اس لئے کار رہا ہوں ایک تو اس کی کافی بڑی بڑی رورس ہو گئی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا اس لئے کہ یہ ذرا ہلکا ہو جائے گا ہیوی کا بھی ہے تو مجھے کیری کرنا میرے لئے آسان ہو جائے گا یہ پودا لگانے کے لئے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ کسی گملے یا والدی پہ پودا لگائیں پہلے اس کے نیچے ٹوٹے ہوئے گملے کے پیس رکھ لیں اس کے بعد اس کے خوش پتییں ڈال دیں اور اس کے بعد مٹی کو ڈال دیں اب میں نے یہ مٹی آپ دیکھ رہے ہیں کافی اس سے اب نکل آئی ہے اب میں اس کو یہ کروں گا کہ اس کی مٹی کو دوبارہ جو ہے نا اس میں فلٹی لائزر مکس کر کے اس میں ڈیو بی مکس کر کے اس میں کمپوس مکس کر کے تو اس کو دوبارہ پہل لگا دوں گا کیونکہ یہ چیک کرنا پڑے گا مجھے اس مٹی میں کترے کی نیوٹرن اس میں جو ہے نا اس میں کتنی کو کھا اس میں مکس ہے وہ مجھے چیک کرنے پڑے گی اس کے مطابق اس کو پھر مجھے ڈیل کرنا پڑے گا جب کبھی اس کی رورس آسان ہو گئی ہیں یہ دیکھیں وہ اس کی موٹی موٹی نیچے جو رورس سی بڑی بڑی وہ میں نے کار دی ہیں تو اب جا گئے یہ کیونکہ اس نے زمین میں لگ رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ پرشانی نہیں ہے یہ انشاءاللہ دلہ بہت جلدوائی پہ بہت کر دیا گا کیونکہ آج کل بارشوں کا موسم ہے تو یہ اگست کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ اس کو رام سے چین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ساری اس کی مہینے رورس اگرہ جو ہیں وہ میں نے کار دی ہیں اب اس کی جو مٹری نکلی ہے یہ اس کو تھوڑی سی جڑوں سے یہ دیکھیں کتنی موٹی موٹی اس کی رورس اگرہ نکلی ہیں ان کو تھوڑا سا سوائی کر دوں گا یہ جتنی ہی رورس ہیں موٹی موٹی ان کو میں آلیدہ کر دوں گا آپ یہ دیکھیں گے مٹی کے انتر نا آپ ہی مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں اس میں انڈوں کا چھلکیں بھی مکس ہیں اس میں کمبوس بھی مکس ہے تین چار اور چینیں اس کے اندر مکس ہیں اس کے اب کیونکہ اس میں کوئی نئی چیز تو میں اس میں ملا ہوں گا نہیں شامل نہیں کروں گا اسی کو ہی میں دوبارہ یوز کرنوں گا صرف تھوڑا سا مٹی کو یہ جڑوں سے ساپ کروں گا اور یہ تھوڑا سا اس کو مٹی کو ہلا دوں گا کیونکہ اس میں تھوڑی سی نہ ہوا پھر جائے تو یہ ایسے تھوڑی سی مٹی کے اندر جو ڈیلے ہیں وہ میں برابر کر دوں گا کیونکہ جب اس کو دوسرے پودے میں اس کو ڈالوں گا تو اس پودے کے لیے یہ کافی جو اچھا ہو جائے گا کیونکہ یہ جب آپ اس مٹی کو تھوڑا سا ہلائیں گے اس کے اندر وہاں پھر جائے گی تو جو اس میں عذاب ہی پانی ہے وہ اس کا ذرا خوشک ہو جائے گا تو یہ میں نے تھوڑا سا مٹی کو ہلا دیا ہے اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے چوزیاں ہیں بقایا میرا کام یہ کریں گے تو جو میں نے محنت کرنی تھی اب یہ کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے مٹی کو کوٹی کر رہے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ